19 سنچوری میں دنیا میں سب سے طاقتور رہے بریٹش امپائر نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ افغانستان جیتنے کی کوشش کری تھی لیکن 1919 1919 میں آخر کار بریٹین کو افغانستان چھوڑ کر بھاگنا ہی پڑا اور اس کے بعد سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا ارادہ ان کا یہ تھا کہ 1978 میں تختہ پلٹ کر کے اسٹیبلش کری گئے کمنیس سرکار کو گرنے سے بچایا جائے لیکن سوویت یونین کو یہ سمجھنے میں دس سال لگے کہ وہ افغانستان سے وہ جنگ جیت نہیں پائیں گے بریٹش امپائر اور سوویت یونین کے بیچ ایک کامن بات ایسی ہے جو دونوں پر لاغو ہوتی ہے دونوں امپائر یعنی سامراجوں نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنی طاقت کی بلندیوں پر تھے لیکن افغانستان پر حملے کی غلطی کے ساتھ ہی دھیرے دھیرے دونوں سامراج بکھر گئے سال دوہزار ایک میں افغانستان پر امریکی اقوائی میں حملے اور اس کے بعد کئی سالوں تک چلی جنگ میں لاکھوں لوگوں کی جانے گئیں اس حملے کے بیس سال بعد امریکی پریسیڈن جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنی سینہ کو واپس بلا لینے کا فیصلہ لیا یہ ایک کانٹروورشیل فیصلہ تھا جس کو دنیا بھر میں شاپلی کرٹیسائز کیا گیا جو بائیڈن نے اپنے اس فیصلے کا بچاؤ کرتے ہوئے امپائرز یعنی سامراجوں کی قبر گہ کے طور سے مشہور افغانستان کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ چاہے جتنی بھی فوجی طاقتیں لگا لیں ایک سٹیبل ایک جھوٹ اور سیکیور افغانستان حاصل کرنا ممکن نہیں ہے حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے لیے بھی افغانستان ایک قبر گہ جیسا ہی ثابت ہوا ہے آپ کو بتا دوں افغانستان میں سوویت یونین کے ساتھ ہوئی جنگ میں زیادہ خون خرابہ ہوا تھا لیکن امریکی حملہ زیادہ خرچیلا ثابت ہوا سوویت یونین نے جہاں افغانستان میں ہر سال لگ بھگ دو ارب امریکی ڈالر خرچ کیے وہیں امریکہ کے لیے دو ہزار دس اور دو ہزار بارہ کے بیچ جنگ کی لاغت ہر سال لگ بھگ سو ارب ڈالر ہو گئی تھی وہیں اب قابل کے ڈاؤن فال کی برابری ساؤتھ ویتنام کی گھٹناوں سے بھی کری گئی ہے ریپبلیکن پارٹی کی کانگریس میمبر اسٹیفنک نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے یہ جو بوائیڈن کا سائیگون ہے انٹرنیشنل سین پر ایک تباہی والی ناکامی جسے کبھی نہیں بھلایا جا سکے گا امریکی سینکو کی واپسی کے بعد طالبانی قبضے سے افغانستان میں ایک ہیمانیٹیرین کرائیسس پیدا ہوا ہے جس کے چلتے ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اب یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ کیا طالبان سرکار کو انٹرنیشنل کامیونٹی کی منظوری ملے گی یا نہیں اور اگر انٹرنیشنل برادری کے لیے طالبان سے نپٹنا ناممکن ہو جاتا ہے تو سب سے اہم دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا کسی اور طاقتور ملک میں اتنی ہمت اور سمجھ ہے جو دنیا میں سامراجوں کی قبرگاہ مانے جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا جوکم اٹھا سکے برٹین نے ایٹین ہنڈر تھرٹی نائن سے نائنٹین ہنڈر نائنٹین کے بیج تین بار افغانستان پر حملہ کیا تھا اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ تینوں بار برٹین فیل ہوا پہلے اینگلو افغان وار میں برٹین نے ایٹین ہنڈر تھرٹی نائن میں قابل پر قبضہ کر لیا تھا دراصل برٹین کو لگ رہا تھا کہ اگر اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو اس سے پہلے رشا قابل پر قبضہ کر لے گا لیکن اس کے چلتے برٹین کو احتحاص ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا کچھ افغان ٹرائپس نے بہت معمولی ہتھیاروں سے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی فوج کو برباد کر دیا تین سال کے قبضے کے بعد افغانستان نے آخر کار حملہ ور فوج کو بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا سال ایٹین فٹی ٹو کو چھ جنوری کو برٹینی کیمپ سے جلال آباد کے لیے نکلی سولہ ہزار سینکوں میں سے صرف ایک برٹش ناغرک زندہ لوٹا تھا تو دوستو افغان لڑاکوں کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا ایمیج بھرتی ہے ظاہر ہے کہ ایک ایسا آدمی جو بڑی سی داری کے ساتھ اوپر کرتا پہنے ہوا ہے اوچا پیجاما پہنے ہوا ہے اور پگڑی نمہ ایک کپڑا سر پر لپیٹے ہوا ہے جس کا ایک سرہ کندے پر گر رہا ہے اور سب سے ضروری کہ کندے پر بندوگ ٹنگی ہوئی ہے اور یہی سچائی ہے یہاں کوئی پروپگنڈا نہیں ہے دراصل ہم جس بلک کی بات کر رہے ہیں اس کو سامراجوں کی قبرگاہ کہا جاتا ہے افغانستان میں ایسا کیا ہے جو اسے پوری دنیا میں سامراجوں کی قبرگاہ کے طور سے جانا جاتا ہے آخر کیوں سپر پاور امریکہ سے لے کر اس وقت کے سپر پاور بریٹین اور سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں افغانستان کو جیتنے کی کوششوں میں ناکام رہی اور بکھر گئی اور دوستو اگر افغانستان کی سطح میں لوٹی طالبان سرکار کو انٹرنیشنل برادری ریکوگنیشن نہیں دیتی ہے تو کون سا ایسا ملک ہے جو سامراجوں کی قبرگاہ کہے جانے والے افغانستان میں اپنی قسمت آزمائے گا سب بتاؤں گی آگے ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا بھی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بات ہے انیسویں صدی کی اس وقت برٹین اپنی حکومت بھارتیہ سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش کر رہے تھے اور پنجاب کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے افغانستان کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اس وقت پنجاب اور افغانستان ایک دوسرے سے لگے ہوئے تھے اور اس وقت رشا ایک بڑی طاقت ہوا کرتا تھا جو اپنا دب دبا اپنے بارڈر پر بڑھا رہا تھا جیسے چین کے کئی حصوں پر وہ اپنی لارٹشپ اسٹیبلش کر چکا تھا ایران سے کئی حصے اس نے لے لیے تھے سینٹرل ایشیا جو کئی چھوٹے چھوٹے راجوں میں بٹا ہوا تھا ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا جس کے بعد افغانستان سے رشا کی سرحدیں جڑ گئی تھی یہی وقت تھا جب رشا کی افغانستان میں دلچسپی بڑھنے لگی اسے ڈر تھا کہ کہیں بریٹش افغانستان تک آ گئے تو اس کی سیفٹی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی یعنی یہ وہ دور تھا جب بریٹین اور رشا کے بیچ افغانستان بفر اسٹیٹ بن گیا تھا سال 1839 میں بریٹش سینکو نے پہلی افغان جنگ لڑی پھر 40 سال بعد دوسرا افغان ید ہوا اور 1919 1919 میں آخری افغان جنگ لڑی گئی تھی لیکن اس کے باوجود افغانستان پہ بریٹش اصل تو پڑا لیکن وہ یہاں پوری طرح اپنی لارڈ شپ اسٹیبلش نہیں کر پائے یہ وہی وقت تھا جب یورپ کے ساتھ سینٹرل ایشیا میں بریٹش ایمپیریالزم یعنی بریٹس سامراجواد اور رشا ایمپیریالزم کے بیچ ڈویل وارڈ چل رہی تھی جسے گریڈ گیم کہا جانے لگا تھا بعد میں جب ساؤت ایشیا سے بریٹش حکومت کا خاتمہ ہو گیا تب تک افغانستان ایک آزاد راج کے طور پر اُبھر چکا تھا اس وقت محمد زہیر شاہ افغانستان پر حکومت کر رہے تھے سوویت یونین بھی دوسرے ورڈ وار کے بعد ایک سپر پاور کے طور پر اُبھرا تھا اس کی سیمائیں اس کی بورڈر افغانستان سے لگے ہوئے تھے اور وہ یہاں اپنا دب دبا بڑھانا چاہ رہا تھا جو آج کے آزاد بلک ہیں جیسے ترکمنستان، ازبیکستان، اتزاکستان اس وقت وہ سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتے تھے محمد زہیر شاہ نے بھی سوویت یونین کے ساتھ اچھے رشتے بنائے سال 1973 سے سال 1974 میں افغانستان میں تختہ پلٹ ہو گیا محمد زہیر شاہ کے سنبندی محمد دعوت خان نے اپنے آپ کو افغانستان کا پریسیڈن گھوشت کر دیا تھا سوویت یونین کا انفلوینس اس وقت افغانستان پر اور زیادہ بڑھنے لگا سال 1978 آتے آتے افغانستان میں دعوت خان کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان پی ڈی پی اے ستہ میں آ گئی لیکن اس کا بھی شاصن بہت اسٹیبل نہیں رہا اس لیے ایک سال بعد 1979 میں سوویت یونین نے اپنی فوج کمنسٹو کے سپورٹ میں وہاں بھیج دی اس کے بعد 1980 سے لے کر 1988 تک سوویت یونین کی فوج افغانستان میں رہی اس طرح سے کولڈ وار کا ایک نیا دور ایشیا کے اس علاقے میں شروع ہوا امریکہ سوویت یونین کا ویرودھی تھا اس نے سوویت ویرودھی افغان گٹوں مجاہدین کا سپورٹ کیا اس میں امریکہ کو پاکستان سے بھی مدد ملی امریکہ اور پاکستان کے سپورٹ سے مجاہدین نے سوویت یونین کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی سال 1985 میں سوویت یونین میں پریسیڈنٹ کے طور پر مکھائل گوربچوک شاصن میں آ چکے تھے اپنی نئی فورین پالیسی کے تحت جو بھی مسئلے ان کے لیے ناسور بن چکے تھے انہوں نے سلجھانے کی کوشش کری افغانستان بھی سوویت یونین کے لیے ویسا ہی گھاؤ ویسا ہی زخم بن چکا تھا سال 1988 میں گوربچوک نے افغانستان سے اپنی فوج واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا فروری 1989 میں سوویت یونین کی فوج افغانستان سے واپس چلی گئی لیکن اگلے تین چار سال تک افغانستان میں کمیونس شاصن بنا رہا سال 1992 میں نجیب اللہ کی سرکار گر گئی اور مجاہدین نے قابل پر قبضہ کر لیا لیکن مجاہدین بھی کئی دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے ان کا آپس میں ایک مت نہیں تھا ان میں سے ایک نئی طاقت اُبھری جو پاکستان کے قریبی مانے جانے لگے جنہیں تالیبان کہا گیا یہی سے ان کی پیدائش ہوئی سال 1996 سے 2001 تک افغانستان میں تالیبان کی حکومت رہی افغانستان میں برٹین اور سوویت یونین کے انسکسسفل کوششوں کے بعد امریکہ نے 9-11 حملے کے بعد افغانستان میں ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے اور القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا اس سے پہلے دو امپائٹس کی طرح امریکہ بھی جلدی قابل جیتنے اور تالیبان کو سرنڈر کے لیے مجبور کرنے میں کامیاب رہا تین سال بعد افغان سرکار وجود میں آئی لیکن تالیبان کے حملے جاری رہے امریکی ایکس پریسڈن بیراک اوباما نے 2009 میں فوجی ٹکڑیوں کی تعداد میں بڑھوتری کری جس سے تالیبان پیچھے ہٹا لیکن ایسا زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہوا سال 2001 میں جنگ کی شروعات کے بعد سال 2014 میں سب سے زیادہ خون خرابہ دیکھا گیا نیٹو سیناؤ نے اپنا مشن پورا کر کے ذمہ داری افغان سینہ پر صوب دی اس کی وجہ سے تالیبان نے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا اس کے اگلے سال لگاتار سوئی سائیڈل یعنی آتم گھاتی بم دھماکے دلچ کیے گئے ان میں قابل کی سنسد اور ہوای اڈے کے نزدیک کیا گیا دھماکہ بھی شامل ہے جانکاروں کے مطابق افغانستان پر امریکی حملے میں کئی چیزیں غلط ڈھنگ سے کری گئی تھی فوجی اور ڈپلومیٹک کوششوں کے باوجود کئی دکتوں میں سے ایک دکت یہ تھی کہ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو پروکسی وارڈ چھیڑنے سے روک نہیں پائے جو کی دوسرے ہتھیاروں کے مقابلے کہیں زیادہ کامیاب ثابت ہوا افغانستان کی ہسٹری میں افغانستان سمراجوں کی قبرگاہ نام کی کتاب لکھنے والے ڈیفینس آف فورن پولیسی اینلیسٹ ڈیویٹ اس بی کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ افغان کافی طاقتور ہے بلکہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ انویڈرز کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے اس بھی مانتے ہیں کہ نیوٹرل یعنی بینہ کسی کی سائیڈ لیے نشپکشتہ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو افغانستان ایک کٹھن جگہ ہے ایک کامپلیکیٹڈ یعنی الجھا ہوا ملک ہے جہاں بیسک دھانچہ کافی خراب ہے ڈیولپمنٹ کافی لیمیٹیڈ ہے اور یہ جگہ چاروں طرف سے زمین سے گھری ہوئی ہے لیکن سوویٹ یونین بریٹین یا امریکہ کسی بھی سامراج نے افغانستان کو لے کر لچیلا پن نہیں دکھایا ہے وہ اپنے ہی ڈھنگ سے اس ملک کو چلانا چاہتے تھے لیکن وہ کبھی افغانستان کی کامپلیکسٹی سمجھ نہیں پائے افغانستان سامراجوں کی قبرگاہ نام کی کتاب لکھنے والے ڈیویڈ اس بی کا کہنا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو جیتنا ناممکن ہے یہ ایک غلط بیان ہے ایرانیوں مونگولوں سکندر نے افغانستان کو جیتا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ یہ ایک ایسی گستاقی ہے جس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے تو دوستو اب سب سے اہم دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تالیبان کی موجودہ سرکار کو انٹرنیشنل کامنیٹی کی طرف سے منظوری ملے گی یا نہیں اور اگر انٹرنیشنل برادری کے لیے تالیبان سے نپٹنا ناممکن ہو جاتا ہے تو وہ کون سا طاقتور ملک ہوگا جو دنیا میں سامراجوں کی قبرگاہ مانے جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا جوکم اٹھائے گا اس کا جواب آپ خود تلاشیں بہت آسان ہے جائے ہند ستمیو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تھماشہ بھی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹویٹر ہنڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان تینک یو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں